جہن دوستو آج بات کروں گے انڈیان آرمی کے ایک ایسے ریجمنٹ کے بارے میں جو شیر کی طرح دشمن کا شکار کرتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سن 1877 میں بنی ہوئی ڈوگرہ ریجمنٹ کے بارے میں بریٹش انڈیان آرمی میں اس ریجمنٹ کا نام ہوا کرتا تھا 17th ڈوگرہ ریجمنٹ آزادی کے بعد اس کا نام بدل کر کے رکھا گیا ڈوگرہ ریجمنٹ آزادی کے بعد سے بھارت میں جتنی بھی لڑائیاں لڑی گئی ہے ہر یدھ میں ڈوگرہ ریجمنٹ کے سولیڈر سے دہارتے ہوئے دشمنوں کا سامنا کیا ہے اس لیے انڈیان آرمی میں انہیں جنٹلمن واریئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دیکھئے ڈوگرہ ریجمنٹ کا اتحاس بہت دلچسپ ہے ہمارچال پردیش اور جمن کشمیر جو کہ پنجاب کا ہیلی ریجن کہا جاتا ہے وہاں پر ایک جاتی رہتا ہے جنہیں کہا جاتا ہے ڈوگرہ راجپورت کچھ لوگ انہیں دگر بھی کہتے ہیں انہیں کو لے کر کے بنا ہے دہ ڈوگرہ ریجمنٹ اس ریجمنٹ میں 50% سولیڈرز ہمارچال پردیش سے آتے ہیں 25% سولیڈرز جمن کشمیر اور 25% بٹھانکورٹ پنجاب کے ایریا سے دیا جاتے ہیں یہ ریجمنٹ بنا ہے کیس بٹالین چار راستو رائیفلز اور چار تریٹوریل آرمی کے بٹالینز کو لے کر کے اسی ڈوگرہ ریجمنٹ کے ویرد تک یہ کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ بات ہے سن 1965 کے انڈو پاکستان یودھ کی سیکنڈ نویمبر کا وہ دن تھا جب سیکنڈ بٹالین آف ڈوگرہ ریجمنٹ کو بھیجا گیا جمن کشمیر میں بندھار ایریا کو ریکیپچر کرنے کے لیے یہ پوسٹ ہمارا تھا لیکن وہاں پر پاکستانی سولیڈرز ایک دم ٹاپ پر بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے سے آنے والے ہمارے سپاہیوں کے اوپر دنا دن فیر کر رہے تھے یہ ایک ایسی پوزیشن تھی جس کو کیپچر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری تھا سکسٹی فائب کے لڑائے کے دوران ان دنوں میجر جی ایس پال صاحب جو کہ ڈیلٹا کمپنی کمانڈر ہوا کرتے تھے انہیں اس آپریشن کی ذمہ داری تھی گئی وہ اپنے ڈیلٹا کمپنی کو لے کر کے کالا پتھر ایریا سے آگے بندے لگے لیکن پاکستانی سولیڈرز کے پاس میں ایک بہت بڑی ایڈوانٹیز تھی کہ ان کا پوزیشن ایسا تھا وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور سیکنڈ بٹالین ڈوگرہ ریجمنٹ کے ڈیلٹا کمپنی کے اوپر میجر جی ایس پال اور ان کے سولجرز کے اوپر موٹار اور میشین گن سے فائرنگ ہونا شروع ہو گیا کچھ ہی سمیہ کے بھی تر آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے میجر جی ایس پال نے اپنے جوانوں کو کھونا شروع کر دیا ایک کو گولی لگتا ہے سیکنڈ بھر کے بعد دوسرے کو گولی لگتا ہے اس طریقے سے اپنے جوانوں کو ویرگتی کو پرابت ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی سامنے سے موٹار اور میشین گن کی گولیوں کی بوچھار کو دیکھ کر بھی میجر جی ایس پال صاحب کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے وہ آگے ہی بڑھتے گئے ڈوگرہ ریجمنٹ کے سپاہیوں کو جب گھاؤ لگنے لگے تو گھاؤ میں پٹی باندھ کر بھی وہ آگے ہی بڑھتے رہے فائنیل جب ڈیلٹا کمپنی مندھار علاقے پر پہنچتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ لگ بگ اسی پرتیشت سولجر تک ویرگتی کو پرابت ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ڈوگرہ ریجمنٹ نے وہاں پر گھس کر کے پاکستانیوں کو ٹھوکا رین فورسمنٹ کی مانگے کی تب 7th battalion of sick regiment اور 5th battalion of sick light infantry کو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا اور اس طریقے سے ہم نے پاکستانیوں کو ٹھوک کر کے اپنا پوسٹ ری کیپچر کیا اس بھیانک یدھ اور بلیدان کے بعد اس سفلتہ کے لیے 2nd ڈوگرہ کو battle honor سے بھی سمانت کیا گیا اور اس طریقے سے انڈیان آرمی کی تحاس میں ڈوگرہ ریجمنٹ کے بارے میں لکھا گیا یہ پوسٹ کو کیپچر کرنے کے لیے کسی بھی گولی کسی بھی بم کسی بھی گرنیٹ کا پروان نہ کرتے ہوئے جو سولجر سے دہارتے ہوئے آگے بڑھتے رہے وہ ہے ڈوگرہ ریجمنٹ یہ تو ایک چھوٹی سی گھٹنا ہے سر ڈوگرہ ریجمنٹ کی ویرطہ کی صرف اتنا ہی نہیں 1947 کے لڑائی میں جوجیلا پاس آپریشن 1962 کے لڑائی میں battle of wanglong 1965 کے لڑائی میں 07702 capture by major gc ورما اسی یودہ میں آپریشن ہیل اٹیک جس کے بارے میں میں بات کر رہا تھا major gs پال صاحب 1971 کے یودہ میں 9th battalion of dogra regiment کے آپریشن شوادھی سن 1999 کے کارگل میں 5th battalion of dogra regiment کا tiger hill پر لڑائی لڑنا ان سبھی جو دھبے dogra regiment کے شیروں نے دہارتے ہوئے دشمنوں کا سامنا کیا بھارت ماں کی عزت اور آپ اور ہم سب کی شرکشہ کے لیے dogra regiment کے سپاہوں نے اپنی بھلیدان دی سر اسی لیے اس regiment میں ایک اشوک چکر تیرا مہاویر چکر نوکیر کی چکر 46 ویر چکر 16 یودھ سیوہ میڈل اور 337 سینا میڈل بھی موجود ہے ان سبھی میڈلز اور آنرز کے ساتھ میں dogra regiment کو انڈیان آرمی کا one of the most decorated regiment میں بھی گنا جاتا ہے عاشق کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیے اسی طرح کے دیفنسی لٹیڈ ویڈیوز آگے دیکھنے کے لیے نمشکار جہند وندہ ماترم